دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم روز مرا استعمال ہونے والی چیزوں کے مقصد جو ہر کسی کو نہیں معلوم نمک ہر گھر کی ضرورت ہے اور کچن میں لازمی موجود ہوتا ہے دن و رات کے ہر کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ اچھا ہی نہیں لگتا اور سکے بھی کم و بیش سب کے پاس ہی ہوتے ہیں جنہیں عموماً ہم اپنے بیگوں میں چھوٹی جیبوں میں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور پھر ایک ہی مرتبہ ان کو نکالتے ہیں یا پھر بسوں اور کسی مانگنے والے کو فقیروں کو دے دیتے ہیں ایسے میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سکے کب کب سے رکے خراب ہوئے جاتے ہیں یعنی ان پر زنگ لگ جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو سکوں کو نمک میں رکھنے کے کچھ ایسے فوائد بتانے جا رہے ہیں جو جان کر آپ بھی یہ عمل لازمی کریں گے سکوں میں زنگ لگ جائے تو اس کو نمک کے ڈبے میں رکھ کر چھوڑ دیں ایک دن بعد اس کو گیلے کپڑے سے صاف کر لیں لیجیے سکے پر لگا سارا زنگ بلکل صاف ہو جائے گا وجہ دراصل نمک میں زنگ اور پوٹاشیم سمیت کلورین کی کچھ مقدار ذروں کے صورت میں پائی جاتی ہے جن کے آپ سے امتظات کے ساتھ کسی بھی دہاتی چیز پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے سکے کو نمک میں رکھنے کے بعد جب آپ اسے واپس نکالیں گے تو اس میں نیوٹرل پارٹیکلز زیادہ پیدا ہو جائیں گے لہٰذا اس سکے کو اگر آپ اپنے پانی کے ٹنگ میں ڈال کر چھوڑ دیں اور پھر ٹنگ کی صفائی کریں تو جمع ہوئی کائی بھی ختم ہو جائے گی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائی اکثر پانی کے ٹنگ میں جم جاتی ہے جس کو مختلف کیمیکلز یا سلفر پاودر اور پوٹاش الیم کی مدد سے دھو کر صاف کیا جاتا ہے اب نمک میں رکھے ہوئے سکے میں اتنے ہائی کا صافتی اجزاد پیدا ہو جاتے ہیں جو جمع ہوئی کائی کو صاف کرنے میں اپنا اہم اردار ادا کرتے ہیں کیونکہ نمک میں پوٹاشیم اور سکہ دھاتی الپائٹس پر مشتمل ہوتا ہے سکے کو نمک میں رکھنے کے بعد اگر آپ اپنے گھر کے سین یا بلکونی میں رکھ دیں تو اس جگہ مکھیوں کا گزر نہیں ہوگا اس کے حیران کن وجہ یہ ہے کہ دھاتی ایشیا پر مکھیاں عام حالت میں تو ضرور آ کر بیٹھ جاتی ہیں لیکن نمک کی موجودگی میں وہ بلکل اس پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی لہٰذا مکھیاں بھاگ جائیں گی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک اور دھات کا کیمیکل کمپاؤنڈ مکھیوں کے لیے زہر کے طور پر کام کرتا ہے نمک کے اندر رکھے ہوئے سکے کو علماری میں رکھنے سے کپڑے کو کوئی بھی کیڑا نہیں لگ سکتا سکے کو فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے ویسے تو کئی چیزیں ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے درست استعمال کے بارے میں واقف نہیں ہوتے یہ یوں کہہ لیں کہ ان چیزوں سے ایسے تجربات کیے جا سکتے ہیں جس کے باعث زندگی آسان ہو جاتی ہے روزمرہ میں موجود چیزوں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا کہ کیوں استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے سکے فریج میں رکھنا عام طور پر سکوں کو خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ڈی فریزر بند ہوا تھا یا نہیں صرف سکے کی مدد سے ایک پانی کے برطن کو ڈی فریزر میں رکھیں جب برف بن جائے تو اس کے اوپر سکے رکھ دیں اب اس سکے سمیت برف کو ڈی فریزر میں رکھ دیں واپس جب آپ اس سکے کو برطن میں نیچے کی طرف پائیں تو سمجھ جائیں کہ ڈی فریزر بند ہوا ہے اور برف صحیح طرح نہیں جمی پبلک ٹوائلٹس کے چھوٹے دروازے عام طور پر پبلک ٹوائلٹس میں چھوٹے دروازے لگائے جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جانی دراصل جب ایک بندہ واش روم میں موجود ہو تو دوسرا بندہ جو باہر کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے اس انتظار کرتے بندے کو اندر موجود بندہ دیکھ کر اس سے بات کا احساس ہوگا کہ کوئی اور بھی انتظار کر رہا ہے گاڑی کی چابیاں فریج میں رکھنا کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے تو فریج کا استعمال کیا ہی جاتا ہے لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اپنی گاڑی کو جدید دور کے چوروں سے بچانے کے لیے بھی آپ فریج کی مدد حاصل کر سکتے ہیں میل آن لائن کی ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چوروں نے گاڑیوں کی کیلیس جدید ٹیکنالوجی کی حامل کو چورانے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی ہے کہ وہ گھر کے قریب کھڑے ہو کر ایک ڈیوائس کی مدد سے چابی سے محصول ہونے والا سنگنل کو ہیک کرتے ہیں اور پھر ایک ٹرانس میٹر کی مدد سے گاڑی کے قریب کھڑے چور تک پہنچاتے ہیں جس کے پاس موجود ٹرانس میٹر سنگنل محصول کر کے گاڑی کا لاکھ کھول دیتا ہے آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آٹوم آہری نے ایسے چوروں کا علاج بتاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اگر آپ گاڑی کی چابیوں کو فریج میں رکھنے تو ان سے نکلنے والے سنگنل کو ہیک نہیں کیا جا سکتا جی ہاں یہ بات درست ہے ایسی صورت میں کارچور کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہیکنگ ڈیوائس کی مدد سے لاکھ کھولنے میں ناکام رہتے ہیں آپ چابیوں کو فریج کے بجائے مایکرو آون میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سنگنل کو بلا کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے امید کرتے ہیں کہ چوٹے سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ